اسلام علیکم مومنین میں عظمت جعفری یو ٹی وی نیٹ ورک سے آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں جیسے کہ آج صبح سے آشرو خانے حضرت عباس گولکنڈے کے جو مجاورے خیسر خیسر بھائی کے ایک ویڈیو آج وائرل ہو رہی تھی جس میں انہوں نے غلط الفاظ کا استعمال کیا اور وہ الفاظ سے تمام شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو اسی سلسلے میں آج یو ٹی کی جانب سے وہاں پر ہماری ٹیم گئی اور ان سے بات کی ساری تفصیلات حاصل کی تو جیسے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ جو علم مبارک کی جو چھتری ہے وہ ٹوڑ گئی ہے علم جب آشرو خانے سے جب علم برامت ہو رہے تھے باہر تو تب زیارت کرنے میں وہ علم کی چھتری ٹوڑ گئی ہے تو انہوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال کی ہیں میں آپ کو پھر سے دورانہ نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ دورانے سے کیا ہوگا فساد پیدا ہوگا اور لوگوں میں ناراضگی آئے گی اور غصہ آئے گا اور میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ کسی کے بیچ میں کوئی دلازاری ہو یا کوئی غصہ ہو یہ بات جو تھی الحمدللہ سے ہم نے جا کر وہاں پر میرے ساتھی شبیر نے بھی زیرہ نگر کے جو ہے انہوں نے بھی چل کر جو ہے میرے ساتھ وہاں پر ان کے مجابر سے بات کی اور انہوں نے بہت معافی چاہی میں آپ کو اس کی ویڈیو میں آپ کو ابھی اس کے بعد شیئر کرتا ہوں ہم لوگ نے جا کے انہوں سے بات کی اور انہوں نے پوری تمام شیعہ کمیونٹی سے معافی مانگی ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے دیکھیں علیہ مبارک کی جو شتری توڑی ہے خیر کوئی جان مجھ کی تو نہیں توڑا ہے ہم نے بھی وہ بات ان کے سامنے رکھی ہے تو انہوں نے بھی مانی یہ بات کو بات انہوں نے کہا کہ میں نے غصے میں آکر ایسا کہہ دیا ہے تو انہوں نے معافی چاہی ہے اور ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ تم اگلے سال سے کہ جب ہی بھی ان کے جو ریچولز ہیں ان کے طریقے کے جو ریچولز انہوں کرتے ہیں اس کے لئے انہوں نے ایک گھنٹے کی ٹائم بھانا ہے کہ علم جب بنامت ہوتے ہیں ہما کو اندر گش کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہما کو ٹائم چاہیے تو پبلک اتنی آنے کی ویئے سے کھیچم دانی میں جو سو علم کا تھوڑی ہے وہ تو خیر جان مجھ کے تو کوئی نہیں کر رہا ہے ان کے جو الفاظ تھے وہ غلط الفاظ تھے تو آج یو ٹی وی کی ٹیم نے وہاں پر جا کر ان سے بات چیت کی ان کے بات چیت کے جو ریکارڈنگ ہے میری ویڈیو کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں تمام مومنین بھائیوں سے ہمیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بات کو یہیں پر ختم کر دیں آپ لوگ اس کو زیادہ طول نہ دیں بات ختم ہو گئی ہے بندے نے معافی مانگ لیا ان کا انٹینشن میں ایسا کچھ نہیں تھا تو برابر ان کے الفاظ جس طریقے سے یہ خوم نے ہم کو تخلیف دیئے یہ خوم آپ پر ظلم کرتی ہے جو بھی انہوں نے لفظ کیا اس کیلئے انہوں نے معافی مانگ لی ہے اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو انسان اگر معافی مانگ چاہے تو اس کو آپ معاف کر دینا چاہئے تو اس کو زیادہ طول نہ دیں میں ہمارے تمام میری تمام شیعہ کمیونٹی کے فردن فردن سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات کو طول نہ دیں اور یہ بات کو یہاں ہی پر ختم کر دیں سلام علیکم موسیقی 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 شکریہ ان سے اثر کار دیا ہیں جانب اسکتر کوئی مين ایختراتا ہے راندو نے ب класс سے کہتے ہیں جانب اسکتر مین یعنی کلا کا بتائی شیطا ہے جانب اسکتر کوئی خواہنے میں اسıncho پڑھایاNothing ہے اس نے ایکساپلا لی without جانبوں میں انش Malaysia آپ یہاں پر صاحب صفائی کے نگران گا رہے ہیں آپ یہاں پر صاحب صفائی کے نگران گا رہے ہیں آپ یہاں پر صاحب 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 ص موسیقی 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 اگر آپ کو خدمت کرتے ہیں آپ کو خدمت کرتے ہیں